سلام علیکم جی میں ہوں سائم سلہری اور آپ کے لیے بہریہ ٹاؤن کے جو ایڈیشنل ڈیویلیپنٹ چارجز تھے اس کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے یہ خبر سنانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی رس کیجے گا تاکہ آنے والے پروگرام کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں تو پہلے کیا شیئر کریں آپ کے ساتھ اچھی خبر یا بری خبر بری خبر شیئر کر لیتے ہیں بری خبر فی الحال تو یہی ہے کہ بہریہ کے جو ایڈیشنل ڈیویلیپنٹ چارجز ہیں وہ ختم نہیں کیے جا رہے وہ موجود ہیں وہ آپ کو پیک کرنا پڑیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر کے ذرائع سے جو خبر آ رہی ہے وہ اچھی خبر یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن نے اس چیز کے اوپر نظر سانی کرنے شروع کر دیا ہے کہ جو ایڈیشنل چارجز ہیں وہ کتنے لیے جائیں ابھی تو جو لاسٹ ہمارے سورسے سے پتہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کم سے کم بھی بارہ سے پندرہ پرسنٹ کی امید ہے کہ بارہ سے پندرہ پرسنٹ ایڈیشنل ڈیویلیپنٹ چارجز لیے جائیں گے لیکن might be possible کہ یہ بیس پرسنٹ پہ آ کے یہ کوئی سیٹلمنٹ بیٹھ جائے کہ بیس پرسنٹ جو ڈیویلیپنٹ چارجز ہیں وہ چارج وہ آپ لوگوں پہ لاغو کیے جائیں وہ آپ کو دینا پڑیں گے کہ اس کے بعد یہ آپ کا جو معاملہ ہے یہ ختم ہوگا اور جو پوزیشن کے معاملات ہیں وہ چل پڑیں گے آگے کی طرف تو فیلحال تو یہی نہیں اسی کہ آپ کے لیے کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں ڈیویلیپنٹ چارجز پہ کرنے ہی کرنے ہیں لیکن وہ اس میں اچھی خبر یہ آگئی کہ وہ کم سے کم بیس پرسنٹ کرنے ہیں ہونے تو نہیں چاہیے تھے ہونے تو ختم ہو جانے چاہیے تھے کہ یہ مکمل طور پر ختم کیے جاتے ہیں کہ جس طرح چل رہا تھا اچھے طریقے سے چلایا جاتا مارکٹ کا جو بیڑا گھر ہوا وہ مارکٹ کا بیڑا گھر نہ ہوتا لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے کام متاثر ہوئے سب کچھ متاثر ہو گیا لوگ درست نہیں کر رہے بیریئے ٹاؤن پہ کہ اوورسیز نے پیسے آنے روک دیئے اوورسیز سے جو نہیں آرہی وہاں سے انویسمنٹ نہیں آرہی اوورسیز کی جانب سے تو بیریئے ٹاؤن کو سوچنا چاہیے اس بارے میں ہو سکے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے لیکن آخری خبر یہی مل رہی ہے کہ اس کو پندرہ یا بیس پرشنٹ پہ لاکس ٹیبل کیا جائے گا اور یہ آپ سے لیے جائے گا اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی تک تک کے لیے اللہ حافظ